بریک کے بعد خبروں کے سلسے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں جہلم میں چک جمال روڈ عرصہ دراز سے ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے جس کی وجہ سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے منٹوں کا سفر گھنٹوں میں تیہ ہوتا ہے مزید تفصیلہ جان لیتے ہیں نمائدہ سچ نیوز بابر حسین سے جی بابر حسین آگاہ کیجئے گا بلکل اس وقت میں موجود ہوں چک جمال روڈ پہ یہ اہم گزرگاہ ہے جو کہ شہر کو چک جمال کے ساتھ بلاتی ہے عرصہ دراز سے یہ روڈ ٹوٹ کا شکار ہے اور بڑے بڑے گڑے بان چکے ہیں اہلے علاقہ کو صد پریشانی کا سامنا ہے میرے ساتھ کچھ ایسے اہلے علاقہ موجود ہوں سے پوچھتے ہیں کہ کتنے ایسے یہ مسئلہ ہے جناب یہ کالا گجرہ جیدہ روڈ جوا انتائی خطناک ہو چکی ہے اور مرحبہ اس میں اگر ہم مزید لے کے اسپیٹل جاتے ہیں تو کالا گجرہ سے اسپیٹل جانے کے لیے ہمارے کو بہت دشواری پیش آتی ہے کوئی راستہ نہیں ہے کہ یہاں سے کالا گجرہ سے ہم اسپیٹل بہت آسانی مریض کو لے کے جا سکے جاتے ہیں وہ مریض کو زیادہ اور تکلیف ہو جاتی ہے یہ روڈ کی حالتت کی وجہ سے لہذا آپ مربانی کر کے اس کالا گجرہ کی تمام روڈوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے کہ ہماری یہ روڈیں ٹھیک ہو جائیں گی یہ جی اہم گزر گیا ہے یہ آپ بتائیں یہ چیک جمال روڈ کا بھائی صاحب جس سے ہم یہ ارتماس کر رہے ہیں یا آپ سے کہہ رہے ہیں یا اتجاج کر رہے ہیں اگر آپ دیکھنا چاہیں آ کر دیکھ لیں کہ ہم غلط کہہ رہے ہیں یا صحیح کہہ رہے ہیں ہمارے بچے جوان موٹر سیکلیں گاڑیاں اتنی خراب ہو چکی ہیں کہ اس روڈ پر چلنے کے لیے جی نہیں چاہتا ہم کرتے ہیں اب ہم یہاں رہتے ہیں کیا کریں کدھر جائیں اور مجبوری ہے ہماری مجبوری سے فائدہ اٹھانے والے وہ بھی دیکھ لیں ہم جو مجبور ہیں ہمیں بھی دیکھ لیں یہ عرصہ دراست ہے انہوں نے درخواستے بھی دی ہیں لیکن اس روڈ کو تحال جو ہے رپیر نہیں کیا جا رہا اہلے لکھا کہنا ہے کہ اس روڈ کو کم از کم آرزی رپیر کر دیا جائے تاکہ ان کے لیے آسانیاں پیتا ہو اور یہاں سے گزرنا ان پاکہ ہو درخواستوں کے باوجود روڈ کو تعمیر نہیں کیا جا رہا ہے جہلم سے بابر حسین ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ